ایک چھوٹکی سندور کی قیمت بڑے اچھے سے جانتے ہیں مندر کے پوجاری جی اس لیے تو پونے سے جو پاٹل صاحب آئے ہیں اپنی پتنی کے ساتھ میں اپنی بیٹی کے لیے بھر مانگنے کے لیے مندر میں دیوی اہلیہ بھی ہوتی ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں پوجہ آرم کی جاتی ہے بعد میں پوجاری جب کہتے ہیں کہ کوٹی بھرنے کے لیے دیجی تھال تو وہ آگے بڑھاتی ہے اپنا ہاتھ اور کہتی ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے ہمیں اس کی شادی کے لیے وردات چاہیے دیوی سے اس لیے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیونکہ یہاں پر رانی صاحب ہیں تو ان کا مان پہلے ہے اور رانی صاحب چھوٹی رانی دیوی اہلیہ کہتے ہیں کہ نہیں مندر میں یا بھگوان کے آگے سب بھکت ہوتے ہیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا تو پہلے آپ ان کی اوٹی بھر دیجئے اب پنڈی جی ان کی تھالی لے لیتے ہیں اور کیا پاتے ہیں سندور نہیں پاتے یہاں پر پنڈی جی کہتے ہیں کہ آپ کی پوجہ تو سکار نہیں ہوگی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں تھال میں تو سندور ہی نہیں کمکم ہی نہیں ہے اب وہ محلہ بھی حیران رہ جاتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر اب دیوی اہلیہ ہے وہاں پر تو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی وردان مانگنے آئے یا پھر ان کے گرام میں کوئی آئے اور کھالی ہاتھ جائے نہیں وہ چاہتی ہیں دیوی اہلیہ اب کہ ان کی پوجہ تو سفل ہونی چاہیے ان کی اونٹی بھرنی چاہیے اور وہ اپنا سندور اپنا کمکم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو دے دے گی اب دیکھیں یہاں پر دیوی اہلیہ مدد کر رہی ہے کیونکہ صبح ہوئی ایسا ہے کہ ہر کسی کی مدد کرتے چلو مگر یہاں پر کیا یہ مدد کرنی بھاری پڑے گی دیوی اہلیہ کو جس تفان کے آشنکہ دیوی اہلیہ یہاں پر کر رہی ہے بتا رہی ہے اور کبھائی سے کیا وہ تفان یہیں سے آگاز لے گا یہیں اس کا کندر بندو ہوگا اور دیوی اہلیہ کے زیون کو است ویست وہ کر دے گا کیونکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے سندور اب دیوی اہلیہ اپنی تھال سے سندور کسی اور کی تھال میں لگا رہی ہے مطلب کیا ہے سزکہ کیا یہ واقعی میں کوئی اشارہ ہے بھگوان کا کلدیوی کا یا پھر محض اتفاق ہے